مردانہ کمزوری بہت کم ہے جو بھائیوں نے ہمیں کالے کر کے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا نسکہ بتلائیں قوت سختی شاوت نفس کی شریانوں کی کمزوری نفس کا ڈھلاپن جتنے بھی اس کی مرزے ہیں اس کے لئے یہ میرے محترم بھائیو یہ انتہائی پاور فل یہ نسکہ ہے یہ نسکہ مردانہ قوت کے لئے ایک بمب ہے بمب آپ اس کو استعمال کریں فیدہ ہوگا نسکہ سے پہلے سب بھائیوں سے گزارش یہ ہے یہ جو ہمارا چینل ہے جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لے اور آگے بھی اپنے دوستوں کو بھی یہ چینل ہمارا سبسکرائب کروائے کیونکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اچھی چھے اچھی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے کیونکہ ہمارا ان لوگوں کی طرح ایک طریقے کا نہیں ہے کہ نمبر تو ورسپ اپنا نمبر دے دیا اپنا فون نمبر دے دیا کال آئی تو کال نہ اٹھائی الحمدللہ جو بھائی ہماری ویڈیو سنتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ ہمیں کال کرتے ہیں نماز کے ٹائم کے علاوہ اگر وہ ہمارے ساتھ دس پندرہ منٹ بھی بات کریں تو ہم الحمدللہ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا علاج بتلا دیتے ہیں اور وہ بھائی ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں تو مختلف بھائیو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آئیے جو مجرف نسکہ ہے اس نسکے کی طرف چلتے ہیں وہ نسکہ کیا ہے وہ نسکہ میرے محترم بھائی انتہائی آسان بھی ہے اور کم ریٹ پہ بھی ہے اور فیدہ اس کا بے پناہ فیدہ ہے طاقت اس کی پہاڑوں جیسی اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر قوت ہے اور یہ آپ کی کمزوری کو ختم کرنے والا ہے آپ نے دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے آپ کے ملک پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں ادرک یہ آپ لے لیں شید ہے اس کو آپ لے لیں ان دو چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کا میں آپ کو طریقے کار بتلاتا ہوں کرنا کیس طرح ہے ادرک لے لیں چھوٹی سی اتنے دلی اس کو پیس لیں مطلب کہ پیسنے سے یہ ایک چمچ بن جائے جب یہ پیسی جائے حل دی تو اس کا ایک چمچ بن جائے اور اس کے اندر پیسی ہوئی کے اندر ایک چمچ آپ شید ڈال لیں ایک بات خیار رکھنا کہ خالص شید ہو دسی شید مل جائے تو کیا ہی بات نہیں تو پہاڑی مکھی کا شید لے لیں اور اس کو کہے بھی ہمیں اچھا شید دے دو کوئی دو سو رویہ اوپر لے لو سو اوپر لے لو وہ بہتر برہ ہمیں چیز خالص دے دینا آپ اندر پیس کر کے اس کے اندر ایک چمچ شید ڈال دیں اس کو اچھی طرح حل کر دیں حل کر کے خالی پیٹ صبح اٹھتے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز کھا لے گی اس کو پانی کے ساتھ کھا لیں اگر پاوت بھود ہے اس کے ساتھ کھا لیں کسی طریقے سے بھی آپ اس میں کوئی پبندی نہیں ہے پانی سے کھا لیں کسی طرح بھی بیسے کھا سکتے ہیں بیسے کھا لیں اس کو کھا لیں خالی پیٹ اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ گھنٹہ ٹھہر کر کے پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے یہ سردیوں کے اندر آپ اس کو استعمال کریں کم سے کم چالیس دن استعمال کریں اور پھر بتلانا آپ کے جسم کے ترقوت کس طرح آتی ہے طاقت کس طرح آتی ہے پاکستان کی اندر یہ جو ادرک ہے اس کی فصل ہوتی ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ نعمت ہے جو ہمارے ملک کے اندر مجھود ہے تو محترم بھائیو اس کو استعمال کریں اور بے پناہ فیدہ ہوگا اور طاقت بھی آئے گی سلام